اچھا آپ کچھ لاسٹ فیو منٹس میں بات کرتے ہیں ویلنٹائنز ایزا فیسٹیول کی ہم نے ایک اووریو دیا یوتھ کیا کر رہی ہے ہم نے ان کے لئے دعا کی کہ شاید انہیں اکل آ جائے کوئی سر ویلنٹائنز ایزا فیسٹیول اس کی میں ہسٹری ابھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن اوورال اگر اس فیسٹیول کو دیکھا جائے تو اس میں فہوش کام ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ والدہ کو گلاب دیتے ہوں گے بیوی کو گلاب دیتے ہوں گے جو کہ چلو فہوش کاموں میں نہیں آتا ہے سر لیکن میں آپ کو ادھر تھوڑا سا ایڈ کروں یہ ہم لوگوں نے ایک انویشن نکالنے کی کوشش کی ہے بیفور آئی تھنک کہ ہم بھی ایونچولی اس پر نارملائز کرنے کی کوشش کریں گے سر نارملائز کے علاوہ پورا بزنس ہے کیونکہ ایکچولی اگر آپ ویسے بھی انٹرنیٹ پر بھی دیکھیں نا جس گو انڈ سرچ اٹ آن ویکی پیڈیا تو اسٹونیشنگلی کہ ایک ایسا پلیٹ فورم جس پہ اینیبیڈی کن گو انڈ ایڈیٹ اینیتنگ دے لائک اس پلیٹ فورم پہ بھی ویلنٹائنز کا اگر آپ سرچ کرتے ہیں تو اس پہ پیورلی ایک کرسچین فیسٹیول لکھا ہے پیگن فیسٹیول سر کرسچین فیسٹیول تو بعد میں ہے پیگن فیسٹیول پہلے ہے سر یہ بھی نہیں کہا ہوا کہ جو مناتے ہیں وہ ہاں all over the world مسلمز بھی مناتے ہیں کرسچین بھی مناتے ہیں جوز بھی مناتے ہیں نہیں 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 اس میں لکھا صرف کرسچین مناتے ہیں فور دیئر مالٹائر جو ان کا جو سینڈ ویلنٹائن تھا سر ایکزیکٹلی دیکھیں اس کی ہسٹری کے ساتھ آپ ہسٹری بھی آپ بتانے چاہتے ہیں میں ہسٹری بھی بتاتا ہوں آپ کو overall یہ ایک فوہش فیسٹیول ہے for many reasons number one اسلام نے segregation of sexes کی آپ جب ایک نون محرم کے ساتھ یہ اسلامی کونسیٹس ہیں آپ کے نبی کے کونسیٹس ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ اس کونسیٹس کا مزاک اڑاتے ہیں آج ان کی نن بھی جو ہے وہ بھی فل ابائے میں گھومتی ہے ابائیہ سکار میں گھومتی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بائبل پڑھ لیں آپ دنیا کی کوئی دینی کتاب پڑھ لیں وہاں ہے آکھ اب یہ جو مزاک اڑایا جاتا ہے کہ یہ نون محرم کیا چیز ہوتی ہے مطلب شرم آنی چاہیے آپ کے نبی نے یہ کونسیٹس دیا ہے قرآن مجید نے یہ کونسیٹس دیا ہے اب آپ ایک نون محرم کے ساتھ جاتے ہیں چلے میں نے اگین سر میں ڈیفرنشیٹ کر رہا ہوں کچھ لوگ نہ فس جاتے ہیں بچارے وہ شادی ہی کرنا چاہتے ہیں میں ان کو دعا دیتا ہوں کہ وہ ٹرائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم اس پہ انڈ میں ان کو انکریج کریں گے کہ بیٹا نہ آپ اتنا اس میں جاؤ آپ اللہ سے دعا کرو تقدیر پہ ایمان رکھو ان چیزوں سے بچو لیکن جو پرپرسولی کرتے ہیں جو اسلام کو بالکل سائٹ پہ رکھ کے کوشش نہیں کرتے حلال کو فالو کرنے کی سر فہش کاموں میں انوالڈ ہے ایک تو وہ یہ رول بریک کر رہے ہیں کہ وہ اپوزٹ جنڈر ساتھ اکیلے جا رہے ہیں دوسرا وہ یہ رول بریک کر رہے ہیں وہ فیزیکل ہو رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے بہتر ہے کہ تمہارے سر میں کیل ٹھوک دی جائے اس سے کہ تم کسی نون محرم کو ٹاچ کرو یعنی اس سے زیادہ اب آپ کو کیا دلیل چاہیے تو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے آپ کو بچائے کہ آپ اللہ کے سامنے ریبیلیہ سو جاؤ کہ میں تو کروں گا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اعوذ باللہ من الشرطان الرجیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشت فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرة واللہ یعلم وأنتم لا تعلمون سبحان اللہ کہ ملب again i'm trying to translate this جو کہ ہوتا ہے سورہ نور chapter 24 verse 19 یہ reference some audience کے لئے exactly thank you so ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشت بشک جو لوگ چاہتے ہیں کہ فاحشت spread کریں فی الذین آمنوا ان لوگوں کے بیچ میں جو ایمان لکھا ہے so i think کہ ہماری جو آپس میں conversation چل رہی ہے ہم اردو میں بات کرے this is for our local people right ہم تو vast majority of us are muslims so think about this کہ یہ کتنا زیادہ آپ کے اوپر applicable ہے کہ آپ اگر setting کر کے کسی کی دے رہے ہیں یونیورسٹی میں یا آپ اس کو چاہ رہے ہیں کہ یہ چیز spread کریں تو this as if it is directly applicable on you یعنی آپ کسی کی setting کر آ رہے ہیں ہا تو آپ تو ایک ایماندار بندے کے ساتھ یہ کر رہے ہیں آپ نے ایک ایسا negative صدقہ جاریہ اپنے لئے create کیا ہے which is going to haunt you for the rest of your life تو لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ کہ ان کے لئے عذابِ عَلِيمٌ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور یہ عذاب کی دنیا میں شکل depression loneliness اور یہ holowness اور اور بھی بڑی شکلوں میں ہو سکتی اللہ معاف کرے اللہ ہمیں توفیق دے تو مطلب ورنہ تو عذاب اللہ تعالیٰ نے reserve کیا ہے نا کہ آخرت میں جی 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 ٹھیک ہے تو یہ تو ان چیزوں میں سے ہے جو کہ اس دنیا میں ملے گا اور پھر آخرت میں بھی تم بھگت ہوگے تمہیں ڈبل بھگت نہ پڑے گا تم تو ابھی دیکھ کے رہو گے so how can you be okay ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کوئی چیز فکس کرنا چاہ رہے ہیں آپ اگلی ایماندار تھا آپ ویسے آپ بھی weak ہیں وہ بھی weak ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ اچھا let me control myself تو آپ اگلی کو جا کے کہتے ہیں ہاں تھوڑا کچھ کر لیتے ہیں no problem یہ وہ آگے دیکھا جائے گا سمجھا لیں گے تم کیا بیک ورڈ بنے ہوئے ہو what do you realize کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا ڈیریکٹ بات کی ہے اللہ حکر